تو دوستو آج ہو گیا 21 اکٹوبر 2020 بحار سمیت دیش دویاں کی بڑی اتاس مچار لے کیا صرف آپ کے لیے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر پردھان منطیر نین موڈی نے منگلوار کو دیش کے نام سمبودن میں لوگڈاؤن کرونا ویکسین امریکہ یورپ میں وائرس کے معاملے میں پھر سے زیادہ آنے کے بارے میں کہا ہے پردھان منطیر نین موڈی نے اپنے اس سمبودن میں ماسک دوگس کی دوری سمیت انہیں ضروری اوپائی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمیں لاپروہی کا نہیں ہے یہ مال لینے کا بھی نہیں ہے کہ کرونا چلا گیا یا پھر کوئی خطرہ نہیں بچا ہے پردھان منطیر نین موڈی نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگڈاؤن بھلے ہی چلا گیا ہو لیکن وائرس نہیں گیا ہے بیتے سات آٹھ پہنوں میں پرتیک ہندوستانیوں کے پریاس سے بھارت آج جس سملی ہوئی اس ہیتی میں ہے ہمیں اسے بگڑنے نہیں دینا ہے اور ادھک صدار کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کے خلاف لڑائی میں جنتہ کارفیو سے لے کر آج تک ہم سبھی بھارت واسیوں نے بہت لمبا سفر تیہ کیا ہے جیون کو گتی دینے کے لیے ہم روز گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تہواروں کے موسم میں بزاروں میں بھی رونک لوٹ رہی ہے بھارت آج جس سملی ہوئی اس ہیتی میں ہے اسے بگڑنے نہیں دینا ہے بلکہ اس میں اور صدار کرنا ہے آج کی دوسری بڑی یہ خبر پی ایم موڈی کے دیش کو سمبودن پر کانگریس کا حملہ کہا بھاشن کی نہیں ٹھوس سمدھان کی ہے ضرورت جیون آپ کو بتا دے کہ کانگریس نے کہا ہے کہ دیش کو مہاماری سے نیپٹنے اور ارث ویوستہ کو اُبارنے کی دیشہ میں ٹھوس سمدھان کی ضرورت ہے پی ایم موڈی کے سمبودن کے بعد کانگریس کے مکھے پروکتہ رنڈیپ سرجے والا نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ موڈی سرکار دونوں مورچے پر ویفلت ثابت ہوئی ہے سب سے زیادہ نئے ماملوں اور موتوں کے ساتھ بھارت کرونا کیپٹل بن گیا ہے سرجے والا اور کانگریس پروکتہ پون کھیرہ نے سنیت بیان میں کہا ہے کہ پردھان منتیر نئین موڈی کو نیترخت کی ویفلتہ کا جواب دینا چاہیے کرپیہ دیش کو بتائیں کہ مہاماری کیسے نینتنٹ ہوگی اور گرتی ارث ویوستہ کیسے سملے گی ان کے پاس کوئی سمدھان ہے یا اس کے لیے بھی بھگوان کو دوش دیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ کرونا سے جنگ چل رہی ہے اور ہمارا نیتہ غائب رہتا ہے وہ کیول ٹی وی پر اپدیش دینے آتا ہے آج یہ دیسے بڑی یہ خبر بیہار کے اور انگر باد زیلے میں آئیوجید راجر نیتہ تجسفی یادف کی چناؤوی سبھا میں ایک دیویاں یوک نے منچ پر چپل فیک دیا اور نارے بازی کرنے لگا حالانکہ سبھا میں موجود سلکچہ کرمی اور انہی کارے کرتاؤں نہ دیویاں یوک کو پکر کر جن سبھا سے باہر کر دیا پراپ جانکاری کے انسار سیپ تھانا چھتر کے ایک فلڈ میں منگلوار کو چناؤوی جن سبھا کو سمودھت کر رہے تھے جسفی یادف کے منچ پر دیویاں یوک نے چپل فیک دیا اور ویرود میں نارے لگانے لگا دیویاں یوک کٹومہ تھانا چھتر کے بڑھتا گاؤں کا نباسی ہے اس کی شکایت تھی کہ اس کے گاؤں میں روڈ نہیں ہے وہ دیویاں ہے اور اس کے ٹرائے سیکل گھر تک نہیں پہنچ پاتی ہے چپل فیک نارہ لگاتے ہی مہا گربندن کی کارکرتہ اور پولیس پلو نے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھے جسفی یادف نے دیویاں یوک سے بات بھی کی انہوں نے اسی یوک کو اشواسن بھی دیا تھانا ادھر گرفان علی نے بتایا کہ اس معاملے میں کسی بھی طرح سے شکایت تھانے نہیں آئی ہے وہیں مہا گربندن کے کانگریس پرتیاشی راجس کمار نے کہا کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچی سمجی ساجیس ہیں آج کی چوتھی بری خبر آل ایس پی کے راشتے ادھر اپین کشوہ نے کہا کہ بیہار میں اب ایم وائی نہیں بلکہ بائی سمجھ کرن ہوگا بیہار کی جنتہ لالو پر ساتھ یادف اور نیتیش کمار دونوں سے اپ چکی ہے اپین کشوہ منگلوار کو بانکہ میں آل ایس پی پرتیاشی کوشل کمار سنگھ بیلہر میں پرتیاشی سولیند کمار سنگھ اور جمائی میں آل ایس پی پرتیاشی عجے پرتاب کی سمرتن میں آئیو جی چنویس سبھا کو سمبودیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب بیہار میں مجبور گربندن نہیں بلکہ مجبور گربندن کی سرکار بنے گی کہا کہ راجت شاشن کال میں اپرن ادھو کھل گیا تھا نیتیش کمار کی راج میں سرجن گھٹالا ہوا کہا کہ اگر دلی اور ان راجت میں اچھے سرکاری اسپتال ہو سکتے ہیں تو پھر بیہار میں کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ کینڈر اور نویدے ویڈیالے میں جب اچھی پرائی ہو سکتی ہے تو بیہار کے سرکاری اسکول میں اچھی پرائی کیوں نہیں ہو سکتی ہے آج کے پاس شیر پر ایک خبر اے آئی ایم آئیم کے اور انگاباد سے سانسد امتیاز زلیل نے کہا کہ جیلا وکاس سوینوے ایم نگرانی سمیتی کی میٹنگ نیم کے انصار ہر چار مہینے میں ہونی چاہیے لیکن ڈیڑھ سال کے بعد اس کی میٹنگ ہوئی ہے آخری میٹنگ جو ہوئی تھی وہ فیبرلی دو ہزار انیس کے اندر ہوئی تھی یعنی کہ دیڑھ سال سے زیادہ کا سمیہ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ میٹنگ لی گئی ہے جبکہ رول کے حساب سے ہر چار مہینے کے بعد ہے تو اس کا ریویو کیا جانا چاہیے چاہے سرکار کی جتنی بھی کے اندر سرکار کسی ایمیں ہو چاہے وہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا ہو پردھان منتری آواز یوجنا ہو ہیلتھ کے ایشیوز ہو ایڈیوکیشن کے ایشیوز ہو نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹس ہیں سختہ ریویو ہے تو اس میٹنگ کے اندر کیا جاتا ہے لیکن دیڑھ سال سے ہوا نہیں تھا آج یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی چوکانے باتیں ہیں ایک طرح پردھان منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کروڑوں رکیہ دے رہے ہیں کر کے اور دوسری طرح زمینی سطر کے اوپر اس کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے یعنی کہ ایک ادھارن کے طور کے اوپر پردھان منتری آواز یوجنا یہ اس کو شروع ہو کر تقریباً چھ سال کا وقت ہو گیا ہے اور چھ سال کے اندر تقریباً اورنگاباد کے اندر اسی ہزار پانچ سو لوگوں نے اسی ہزار پانچ سو لوگوں نے آویدن کیا ہے کہ پردھان منتری آواز یوجنا کے اندر ان کو مدد ملنی چاہیے اس کا پیسہ آ کر پڑا ہوا ہے لیکن اتنے سالوں کے اندر محس تیس لوگوں کو صرف تیس لوگوں کو یعنی کہ مانگنے والے جو تھے جنہوں نے آویدن کیا ہے وہ اسی ہزار پانچ سو لوگ نے کہا ہے کہ ہم غریب ہیں ہمیں پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت آپ کو پیسہ دیا جائے کر کے اس کی چار کیٹیگری ہے وہ چار کیٹیگری کے اندر سے صرف ایک کیٹیگری کے اندر ابھی تک تیس لوگوں کو یہ فائنل دیا گیا ہے ہم نے یہ بات اب یہ در سرکار کے حفردش کے اندر لے کر آئیں گے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر کے غریبوں سے اپلیکیشن مانگا رہے ہیں اور زمینی سطر کے اوپر اگر آپ تیس لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ غریبوں کا ایک مزاق اڑاگے کے طور کے اوپر اس طرح کے باتیں سامنے آئی ہیں دوسری یہ ہے کہ جو پردھان منتری گرام سڑکی اوچنا ہو نیشنل ہائیوے ہو یا مکھے منتری گرام سڑکی اوچنا ہو یہ روڈ کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن وہ روڈ کی قولیٹی کا سطر اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ہی خراب ہے ایک دن میں یہ لیا گیا ہے کہ قولیٹی کنٹرول کے جو اجیداری ہوتے تھے وہ لوگوں کے ساتھ لوگ پرتینی دلی وہاں پر جا کے ان کی ایک موبائل لاب ہوتی ہے جہاں پر سڑک کی قولیٹی چیک کی جاتی ہے آج حقیقت یہ ہے کہ اتنی ساری روڈیں بن رہی ہیں لیکن وہ روڈ ایک باریش یا دو باریش کے اندر پوری طرح سے بہت جاتی ہی ہے تو اجیش مہدے کو سبھی لوگ راتینی دلیو نے ویننتی کیا ہے کہ ہم بھی وہاں پر چلیں گے ہمیں کچھ سمجھے گا نہیں کہ روڈ کے اندر مٹی ڈالی گئی ہے یا پتھر ڈالے گئے ہیں کر کے جو ایکسپورٹس ہیں روڈ کے کام کے اندر وہ لوگوں کو وہاں پر لے جا کر ان کی جو لاب ہوتی ہے جو قولیٹی چیک کرتی ہے وہ قولیٹی چیک کر میں کا کام انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ میں ایک ڈیٹ دوں گا اور اس ڈیٹ کے میں وہاں پر جا کر اس کا کام کیا جائے گا اور انگاباد سے شیریڈی جانے کا جو راستہ ہے وہ بہت بری خستہ حالت کے اندر ہے وہاں پہ چودہ کلومیٹر کا ٹینڈر ہو چکا ہے تقریباً دو مہینے لیکن وہ کام شروع نہیں ہوا ہے وہ کام جل سے جل شروع کیا جائے اور ستہائیس کلومیٹر کا ایک نیا پیچ جو ہے انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ ہم اگلے آٹھ سے دس دنوں کے اندر اس کا ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ کر کے یہ ستہائیس کلومیٹر کا روڈ ہم بہاں پر نکالیں گے تیسرا یہ ہے کہ پرادان منچری صاحب نے ایک اور وعدہ کیا ہے کہ ہر گھر جل جو ہر گھر کے اندر ایک نل کے ذریعے جل پروائیڈ کیا جائے گا چاہے وہ گرامین علاقہ ہو یا شہری بھاگ ہو اس کے لیے ایک ایمیجیٹ سروے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اندر سرکار نے پورا لکش اب یہ کیا ہے کہ ہم پانی کے اوپر ہے تو کریں گے لیکن اگر زنین اس طرح کے اوپر اس کا سروے نہیں کیا گیا اگر پوری طرح سے اس کا کامکاز اگر صحیح طریقہ سے نہیں ہوگا تو اس کی حالت بھی ویسی ہی ہوگی جیسا پرادان منتری آواز یوجنا کی ہوئی ہے یعنی کہ 80,000 لوگوں نے کہا ہے کہ ریتی کا جو ٹینڈر ہونا چاہیے ریتی کا آکشن ہونا چاہیے وہ ریتی کا آکشن ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جان بوچ کر پرشاسن اور سرکار نہیں کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ آج سڑکوں کے کام چل رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام زوروں سے چل رہا ہے وہ کنسٹرکشن کے کام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ ریتی کا استعمال تو ہو رہا ہے لیکن ریتی کا ٹینڈر نہیں نکالا گیا اور یہ ریتی کا ٹینڈر اس لیے نہیں نکال رہے ہیں کہ ان کو بیمانی کا پیسہ چاہیے اور کروڑ اور روپیے کا بیمانی کا پیسہ اس ریتی کے ذریعے لائے جاتا ہے تو اگر سرکار جان بوچ کا ریتی کا ٹھیکے کا آکشن نہیں کر رہی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ بیمانی کے ذریعے جتنا بھی پیسہ اکھتا ہو رہا ہے وہ پیسہ یا ادھیکاریوں کے جیٹ میں جا رہا ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے جیٹ میں جا رہا ہے تو یہ جان بوچ کر یہ سب نہیں کیا جا رہا ہے چاہتا یہ ہے کہ کینڈر سرکار کی چھپی ایک سکیم ہے تو کینڈر سرکار کی سکیم کے اندر کینٹورنمنٹ بورٹ کو الگ رکھا گیا ہے کینٹورنمنٹ بورٹ کے سی او نے ہم کو میننطی کیا تھا کہ ہم بھی شہر کا حصہ ہے اب کینڈر سرکار کے حصے ہی کینٹورنمنٹ ایریا ڈیریکٹنی ٹرنیکٹڈ ہے تو آج کے بعد یہ تیہ کیا گیا ہے کینٹورنمنٹ بورٹ کو بھی اس میٹنگ کے اندر بلائے جائے گا موسیقی